بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دھبانا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو ایمپورٹڈ سرکار گزشتہ دو سے تین مہینوں سے مسلسل اپنی ناکامیوں اور اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہی شور مچاتی رہی کہ امران خان آئی ایم ایف سے معاہدے کر کے گیا تھا جس کی وجہ سے ہماری جان فانسی ہوئی ہے امران خان کی وجہ سے ملک کے اندر موجودہ مہنگائی چل رہی ہے امران خان کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر پا یعنی ان کی ہر بات کی تان امران خان سے شروع ہوتی ہے اور امران خان پر ہی جا کر ٹوٹتے تھی لیکن دوستو اب جو انکشافات سامنے آ رہی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت کس طرح سے پوری پاکستانی قوم کو علو بناتی رہی ہے یا دوستو ایمپورٹڈ سرکار کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے آئی ایم ایف سے شرائط تیع ہو گئی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے ہی معاہدہ موجود تھا تو آپ کی آئی ایم ایف سے کون سی شرائط تیع ہوئی ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک الگ معاہدہ ہے جو کہ ایمپورٹڈ سرکار آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہی ہے پاکستان کو مزید کرزوں اور پاکستان کو مزید مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے پاکستان تحریکہ انصاف کے سیکرٹی جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ شہباز شریف جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں اس میں تیل ایک سو پچاس روپے لیٹر ہے شہباز شریف آئی ایم ایف معاہدے کو چوری کی ڈھال بنا رہے ہیں مستحقم معاہدہ کا بیڑا آٹھ ہفتوں میں غرق کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو آٹھ ہفتوں میں عوام مزید دو عدسوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں اچھی بھلی مستحقم اور پھلتی پھولتی محشت کا بیڑا غرق محض انتہائی کم وقت میں کر دیا گیا اور شہباز شریف نے نالائکی اور نااہلیت میں جو نام پیدا کیا وہ بھی غیر معمولی ہے دوستو یاد میں کہ عمران خان کے دورے حکومت میں چھ ہزار عرب کا ٹیکس جمع کر کے پاکستان تیزی سے خود کفالت کی جانی بڑھ رہا تھا اور جس طرح سے اسی حکومت نے ایکنومک سروے سائن کیا ایکنومک سروے میں ہر چیز ڈیکارڈ ہوئی ایکنومک سروے کی ریپورٹ میں تحریک انصاف کی بہترین کارکردگی پر اسی حکومت نے دسخط کیے اور پندوہ سال میں سب سے زیادہ زراد جی ڈی پی انڈسٹرل سیکٹر ترسیلات زر میں ترقی تحریک انصاف کے دور میں ہوئی اس وقت موجودہ حکومت پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے میں لگی ہوئی ہے دوستو اس امپورٹڈ حکومت کے وزیروں اور مشیروں کی جانب سے ٹیلویین پر اور اپنی پریس کانفرنسز میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچانے کے لیے اتنی بڑی مہگائی کی ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوا ہے اس میں مزید ٹیکسز لگانے کے حوالے سے باتچیت مکمل ہو گئی ہے اس پر انہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں اور آنے والے کچھ عرصے میں جو مینی بجٹ پیش کیا جائے گا اس سے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے وقوف دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پتہ نہیں انیس سو ستر کے عیرہ کی سیاست کر رہی ہیں کہ پاکستانی عوام حقائق سے بے خبر ہیں حالانکہ پاکستانی عوام عداد و شمار میں ان سے کہیں زیادہ بخبر ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایمپورٹر سرکار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے شرائط تقریباً تیہ ہو گئی ہیں شہباز شریف نے کہا کہ کوئی اور شرط نہ لگا دی گئی تو یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے ریکوڈک دیکھ لیں عربوں خربوں کے خزانے ہیں میں دکھی دل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ عربوں خربوں کے خزانے آج بھی ہم نکالنے سے کاسے رہا دوستو یہی وہ حکومت تھی جس نے پاکستان کو ریکوڈک کے معاملے میں ایک بڑی مسئبت میں بھسا دیا تھا جس سے بڑی محنت کے بعد عمران خان کی ٹیم نے پاکستان کو چھ ارب ڈالر کے نقصان سے بچایا اور جو ان کے دورے حکومت میں ریکوڈک کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں پاکستان کا شہر نہ ہونے کے برابر تھا اس کو عمران خان نے دوبارہ نیگوسیشن کر کے 50% پر کر دیا لیکن اب اس پر بھی بریکیں لگ چکے ہیں تو دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پاکستانی عوام کو بے وکوف اور جاہل سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بولتے جائیں گے پاکستانی قوم اسی طرح سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہے گی اب وقت بدل چکا ہے پاکستان کی نئی قوم پیدا ہو چکی ہے یہ سوچل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں کوئی بھی حقائق چھپائے نہیں جا سکتے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایف بی آر کی جانب سے جاری نیوٹیفکیشن میں ایک اور بری خبر پاکستانیوں کو سنائے گئے اور وہ یہ ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاظ 30 جن کو کر دیا جائے گا خبر یہ ہے کہ پیٹرول پر 10 فیصد کی شرح سے ریگولیٹری ڈیوٹی آیت کر دی گئی ہے جس سے عوام پر مزید ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی عوام کو مزید مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے ایک اور بجٹ آرہا اور آئی ایم ایف نے انہیں کہا ہے کہ 440 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائیں وہ اصل بجٹ ہوگا سینٹ نے خانہ پوری بجٹ پر بحث کی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مفتا اسماعیل کے جانب سے آج کہا گیا تھا کہ عالمی مارکریٹ میں اگر تیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو پاکستان میں بھی ہم قیمتیں کم کریں گے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عالمی مارکریٹ میں خان تیل کی قیمتوں میں کمی ہو چکی ہے یکم جولائی سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آج ہی پیٹرول پر دس فیصد کی شرح سے ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت کر دی گئی ہے جس سے قیمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خان تیل کی عالمی منڈی میں قیمت دس فیصد کم ہو جانے سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بائیس روپے تک کم ہو سکتی ہیں لیکن تمام ماہرین اس پر متفق نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس گنجائش موجود ہے لیکن اتنی نیکے کہ وہ پیٹرولیم لیوی کے پچاس روپے ایڈجسٹ کر سکیں اس لیے قیمت تو بڑھانی ہی پڑے گی خان تیل کی بجائے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا مقامی قیمت پر متوقع اثر کا اندازہ لگایا جا رہا ہے خان تیل کی قیمت ایک سو ڈالر فی بیرل سے نیچے آئے تو مقامی قیمت کچھ کم کرنے کے حوالے سے حکومت نے اشارہ دیا لیکن حکومت قیمت برقرار رکھ کے پیٹرولیم لیوی اور جی ایسٹی کے حداف پورے کرے گی ملک میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی خان تیل کی عالمی قیمت اور ڈالر کی قیمت سے مشروع ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق اگلا نوٹیفیکشن آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایپ بی آر کی جانب سے جو پیٹرول پر دس فیصد کی شرح سے ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت کی گئی ہے اس سے مزید قیمتیں انکریز ہوں گی اور عام سارفین پر بوجھ پڑے گا اس شائع خرد و نوش مہنگی ہوں گی اور حکومت کی جانب سے جو دعوے کیا جا رہے تھے کہ اب ہم سبسیڈی نہیں دے رہے اب مزید قیمتیں نہیں بڑھائیں گے دس فیصد ٹیکسز اور پچاس روپے فیلیٹر لیوی اور پچاس روپے لیوی بڑھانے سے آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں تین سو روپے تک جانے کا خطرہ ہے دوزو پاکستان میں روان بس گیارہ اپریس سے لے کر جون کی اکیس تاریخ تک روپے کے مقابلے میں ایک ڈالر کی قیمت میں ساڑھے اٹھائیس روپے تک اضافہ ہوا صرف چالیس دن میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ہونے والے اس بے تہاشا اضافے نے جہاں ملک کے ذمہ واجب الادا کرزوں میں تین ہزار چھ سو ارب روپے کا اضافہ کیا وہیں مقامی سارفین کے لیے تیل گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کو بھی مہنگا کر دیا گیا دوزو جو کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان چیزوں کی مقامی سطح پر ضرورت پوری کرنے کے لیے درامداد پر انحسار کرتا ہے ڈالر کی قیمت میں ہونے والے اضافے کی سب سے بڑی وجہ بین القوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے کرز حاصل کرنے کا معاہدہ ہونے میں تاخیر کو قرار دیا جاتا ہے جس نے پاکستان کے لیے بیرونی فنڈنگ کو روک رکھا ہے لیکن دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہر کسی کو اچھی طرح سے پتا تھا اور آئی ایم ایف کو بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ پاکستان اس وقت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے لہٰذا اس سے جتنی زیادہ شرائط منوانی ہیں منوالیں کیونکہ آنے والی حکومت یقیناً ان کی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں یہ ان کی سیاسی موت کا باعث بنے گئے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے جولائی 2019 میں کرز پروگرام پر مہدہ کیا تھا جس کے تحت 6 ارب ڈالر ملنے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں 3 ارب ڈالر وصول ہوئے تاہم اس سال کے شروع کے مہینوں میں پروگرام تاتل کا شکار ہوا اور پھر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مسلم لیگ نون کی سربراہی میں ایک مخلوط حکومت قائم ہوئی لیکن دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پروگرام تاتل کا شکار آئی ایم ایف کے ساتھ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ پاکستان نے اس کا آلٹرنیٹ سلوشن ڈھونڈ لیا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو مانے بغیر پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے بغیر روز سے سستہ تیل لے کر پاکستانی قوم کو ریلیف دیا جائے اور پاکستانی عوام کو مشکلات سے نکالا جائے دوزو ای ایم ایف کی جانب سے پاکستان سے تیل اور بجلی پر دی جانے والی سبسیڈی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ ظالمانہ اقدام کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ عمران خان روس جا رہے تھے اور روس کے ساتھ سستے تیل کا معاہدہ بھی ہونے جا رہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یعنی جو سبسیڈی پٹرول اور بجلی کی قیمتوں پر دی جا رہی ہیں وہ روس سے سستہ تیل لے کر ایکول کی جا سکیں گی لیکن اس ایمپورٹڈ سرکار کی بدحواسی کو پہلے کی چند دنوں میں ای ایم ایف نے بھاپ لیا اور انہوں نے ان سے پیشگی شرائط منوانی شروع کر دی وہ شرائط جن کو ماننے سے سابقہ حکومت انکار کر رہی تھی یہ ان کے سامنے لیٹ گئے بلکہ یوں لگنے لگا تھا کہ پاکستان کے اندر ای ای ایم ایف کی حکومت ہے اور یہ صرف پپٹ ہیں جو کہ پاکستانی قوم کو ای ایم ایف کے فیصلے سناتی ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام